جو کچھ مرضی ہو جائے ہر صورت میں ہر صورت میں اتجاج ہوگا امران خان صاحب کی ایک آل ہے کسی بھی بندے کے کہنے میں آپ نہیں آنا کسی بھی جو مرضی رہنمہ آپ کو کہتا رہے ہم نے امران خان کی سننی ہے کسی کا باپ بھی ہم سے جو ہے یہ اتجاج کینسل نہیں کروا سکتا جب تک خان صاحب نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی آل میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کچھ بند ہے پچھلی باری بھی یہ الہات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر صورت کل کسی بھی طریقے سے ڈھی چوک پہنچے اگر میں پہنچ سکتا ہوں سارے پہنچ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور پہنچئے گا ضرور اور ابھی مجھے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے بھی اممہ روشن جی کا پونہ ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بیٹا کل تُو نے مجھے پک کرنا ہے اور میں نے اتجاج کینسل نہیں ہے بہت بڑی بات ہے وہ گرفتار ہوئی تھی پہلے بڑے ظلم بھی ان کے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتجاج میں آنا ہے بلکل ہی بات ہے وہ عمران خان کے لیے پشاور بھی لاور ہر جگہ جلسے پر وہ موجود ہیں اور جب بھی کہیں بھی کوئی بھی پروٹسٹ ہوتا ہے تو اپنے جیب سے جو قرائے گھٹا کر کے جمع کر کے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہر جلسے میں شرکت کرتی ہیں اور انشاءاللہ کل میں ان کو ہر صورت ہر صورت پروٹسٹ میں لے کر آوں گا نہیں جلسہ منسوگ ہو گیا پھر نہیں جلسہ منسوگ ہے کسی کا باپ بھی جلسہ منسوگ ہے لیڈرشپ بے شک جو مرضی کہتی رہے لیڈرشپ پچھلی باری بھی یہی کہہ رہی تھی منسوگ منسوگ لیکن جب تک عمران خان نہیں کہہ گئے جلسہ کوئی بھی مائیک الال اس کو کینسل اور منسوگ نہیں کر سکتا جو مرضی اتجاج ہوگا اتجاج ہر صورت ہوگا میری پنڈی اسلام بادوانوں سے ریکویسٹ ہے آپ کسی بھی طریقے سے ہر صورت کل ڈی چوک میں آپ اپنے عمران خان کے کہنے پر لازمی پہنچنا ہے پاکستان اور دنیا بر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آگا شاک سردک اسلام بیس طرق میں میں اس وقت اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں اس وقت راول پنڈی کی انٹریس میں بیٹھا ہوا ہوں اسلام آباد سے یہ راول پنڈی کی انٹریس ملاتی ہے اور بیٹھنے کا مقصد یہ ہے یہ بالکل روڈ بند کر دیا گیا سیل کر دیا گیا آپ چرپائیاں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر لیکن آئیے درہ میں در آپ کو دکھاؤں گا کہ اس وقت تمام یہ سیل کر دیا گیا ہے اب یہاں کنٹینر کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کنٹینر لگا کے اس کو سیل کر دیا گیا ہے یہ جو راستہ ہے ناظرین کے راول پنڈی سلام آباد کو جھوڑتا ہے یہ فید آباد کا مین پوائنٹ ہے میرے پیچھے کچھ چند دور اگر آپ چلے تو میرے پیچھے کچھ پلس والے پڑے تھے جو نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس وقت میں بڑی مشکلوں سے بچ کے یہاں پر آیا ہوں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو پل بھر میں آپ اپ ڈیٹس دیتا رہوں جو لوگ یہاں پر موچے نہیں پوچے عوام یہاں پر مختلف خڑی ہوئی ہے بھائی جان رسطہ تو بانے نیزر بھائی کے لیے کر آ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ بہت مشکلات کم ہیں سامنے آ رہی ہیں ادھر روڑ باند ہے ہم نے آگے جانا ہے آپ کدھر جائیں ہم آپ کرتے کہیں کام کیا کرتے ہیں میں ادھر ڈرائیور ہوں آگیا ہے ڈرائیور ہے اور مشکل ہو گئی ہوگی زندگی تو بہت مشکل ہے اب جانہی ہمار بھوڈ اور مرکنے ہیں اب دون نے مام بیشک ہے ہم صرف یہ ہاتھ ہو گیا یہ سب کیوں کر رہی ہے رب جانے ان کو کیا ہوا ہے اس مام پہ کچھ ترس بھی نہیں آ رہا بیاں میں نے مارا سب چیزوں میں نے مار دیا اب دوبارہ یہ بم کر رہے ہیں ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو کیا دل کا کہتا آپ کے کیوں کر رہی ہیں کیا تعالی رب جانے یہ کیوں کر رہے ہیں جی سر عوام کو زلیل کر رہے ہیں سر آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں سر پشاور سے آ رہا ہوں کس لیے آ رہے ہیں پشاور سے میں جوب کرتا ہوں جوب کرتا ہوں پشاور گیا تھا اپنی جوب پہ ٹھیک ہے تو آنا تو مجھے کل تھا لیکن بجائی ہے کہ کل روڈیں بند ہونے کیوں ایسے میں نے کہا ہی نکل جاتے ہیں یہ دیکھ رہے چھے کنٹینر لگے وہیں یہاں پر کیا خوف کیسا خوف حکومت کو جو سنے پورا اسلام آباد ہوج کا سری نگر بناتی ہے سر یہ تو آپ کو نظر آرہا ہے لیکن اگر آپ جھائیں نہ جٹی روڈ پی ابھی موٹر وے بند ہے ڈیونٹی ڈیٹیٹی проблемы میںberries ڈیونٹ ابدال میں دو گونٹے زیادہ ہوں لوگ گھنٹے وہ گھنٹے سے زیادہ سارے آب میں اتنی خوار ہو رہی ہے جس کا کوئی Gibring نہیں ہے vaccination سوال یہ ہاؤ کا دل کیا کہتا ہے یہ حکومت کس سے خوفزدہ ہے حکومت اللہ بہتر جانتا ہے کس سے خوفزدہ ہے عوام سے خوفزدہ ہے جیل میں بیٹھا تو خوفزدہ نہیں ہے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم جی کیا سے آ رہے ہیں بھائی جی بھائی یار یہ دوست کو اٹھانے ابھی راستی بانے کس کا خوف یہ بتا رہا ہے کس کا خوف ہے آج آپ کو بتا ہے خان تو برینڈ آ رہا ہے خان کے لاغے خوف امرانیاں بے خوف امرانیاں بے کر یہی بات ہے کل احتجاج میں جاؤ گے جی انشاءاللہ ضرور جائیں گے جی انشاءاللہ پکی گے ابھی یہ بس کل کل کی ہے نا کل آئیں گے انشاءاللہ سر آپ کا تو روز مرا کیسے چلیں صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا نہیں کرتا بات آسے صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا میں مقصر بات کروں گا جو آپ نہیں کرنا چاہی اسلام علیکم میرے بھائی آپ یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے پولیس سے بچایا یہ میں نے انٹرویو کیا تھا پھر یہ مجھے پولیس سے بچاتے ہوئے لے کر آئے اسلام علیکم چودری اویس ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہیں میرے ساتھ ہیں دونوں بھائی میرے بھائی چودری اویس ساب بڑے درینہ کارٹو نے پیٹی آئے کہ یہ سارا نظام آپ دیکھ رہے ہیں دھرم بھرم ہو چکا ہے کل کا تجاج ہے ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کا ہزار منسوق ہو جائے ختم ہو جائے کیا پیغام ہے تھوڑا سا اس طرف آ جائے ہم بیچ میں چلیں گے ہم بلکل بیچ میں چلیں گے تاکہ امام جو ہم کو پتا لگ جائے کہ آج روڈ ہمارے باپ کی ہے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ابھی بہت ساری چنگوئیاں آ رہی ہیں جی خان صاحب تجاج کینسل کر دیں گے پارٹی کی طرف سے بھی یہ دادہ داد نہیں ہے میں سب کو میڈیا کے وسائل سے کہنے چلوں کہ ایک سال جو کچھ مرضی ہو جائے ہر صورت میں ہر صورت میں تجاج ہوگا عمران خان صاحب کی ایک آل ہے کسی بھی بندے کے کہنے میں آپ نہیں آنا کسی بھی جو مرضی رہنمہ آپ کو کہتا رہے ہیں ہم نے عمران خان کی سننی ہے کسی کا باپ بھی ہم سے یہ تجاج کینسل نہیں کروا سکتا جب تک خان صاحب نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی حال میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کچھ بند ہے پچھلی بہری بھی یہ اللہات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر صورت کل کسی بھی طریقے سے ڈھی چوک پہنچیں اگر میں پہنچ سکتا ہوں سارے پہنچ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور پہنچیے گا ضرور اور ابھی مجھے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے ابھی اممہ روشن جی کا پہنچا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بیٹا کل تُو نے مجھے پک کرنا ہے اور میں نے تجاج کی بہت بہت بڑی بات ہے وہ گرفتار ہوئی تھی پہلے بڑا ظلم بھی بلکل ہی بات ہے وہ امران خان کے لیے پشاور بھی لاہور ہر جگہ جلسے پر وہ موجود ہیں اور جب بھی کہیں بھی کوئی بھی پروٹسٹ ہوتا ہے تو اپنے جیب سے جو کرایا گھٹا کر کے جمع کر کے وہ امران خان صاحب کے لیے ہر جلسے میں شرکت کرتی ہیں اور انشاءاللہ کال میں ان کو ہر صورت ہر صورت پروٹسٹ میں لے کر آوں گا اگر جلسہ منسوک ہو گیا پھر نہیں جلسہ منسوک تھا کسی کا باپ بھی جلسہ منسوک لیڈرشپ بے شک جو مرضی کہتی رہے پچھلی باری بھی یہی کہہ رہی تھی منسوک منسوک لیکن جب تک امران خان نہیں کہہ گئے جلسہ کوئی بھی مایکل آل اس کو کینسل اور منسوک نہیں کر سکتا جو مرضی اتجاج ہوگا اتجاج ہر صورت ہوگا میری پنڈی اسلام بادوانوں سے ریکویسٹ ہے آپ کسی بھی طریقے سے ہر صورت کل ڈی چوک میں آپ نے امران خ خان کی لیڈر امران خان ہے باقی سب بات میں آپ کے سامنے سارا نظام ایک آدمی کے ماتحد نظر آ رہا ہے کیونکہ ایناد اکرام امران احمد خان نیازی جو سر جھکانا نہیں جانتا سر کٹانا جانتا ہے وہ اپنی عوام کو گیا رہا ہے لڑو بلوں کے خلاف اپنے حق کے لیے نکلو اور عوام ہر بار نکلتی اس بار بھی نکلے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل کا اتجاج ہوتا ہے اماس سلائییاں تو موجود ہیں جزاد منسوک ہوگا نہیں ہوگا فلانا د دھماکہ لیکن کل دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا سیچویشن آتی ہے پاکستان زندہ بات پاکستانی آئین زندہ بات پاکستانی جمہوریت زندہ بات ہر بار نکلتی اس بار بھی نکلے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل کا اتجاج ہوتا ہے اماس سلائییاں تو موجود ہیں جزاد منسوک ہوگا نہیں ہوگا فلانا دھماکہ لیکن کل دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا سیچویشن آتی ہے پاکستان زندہ بات پاکستانی آئین زندہ بات پاکستانی جمہوری جیسی نوات